اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زہیب صندو اور آپ کے کمپلینڈ چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کی طرح سے گوگل ایڈسنس کی ایڈینٹی کو ویریفائی کر سکتے ہیں اور کن باتوں کو مدن نظر رکھنا چاہیے ایڈسنس کی ایڈینٹی کو سکسیس فول جو ویریفائی کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ کو اس طرح کا میل آ جائے گا جب آپ کی جو ہیں دس ڈالر کمپیٹ ہو جائیں گے تو آپ کو ای میل رسیب ہوگا اس طرح سے آپ اپنی سکین کے اوپر سکین شارٹ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا آپ کو میل جو ہے وہ رسیب ہو جائے گا اس کے بعد یہاں جناب اس ای میل کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوئے کہ آپ کی جو ای ای آپ نے ڈیٹا دیا ہوئے اپنے ایڈسنس کو اکاؤنٹ کو بناتے ہوئے وہی ڈیٹا جو ہے اب آپ نے یہاں پر پوٹ کرنا ہے اگزیکٹلی وہ جو میچ ہونا چاہیے اور فار اگزمپل اگر آپ اپنے شناتی کارڈ پر اوپر جو ڈیٹا ہے وہی آپ نے یہاں پر بھی سیم ہو بو وہی جو ہے پوٹ کرنا ہے اگر آپ تھوڑا سا بھی آگیا پیچھے کریں گے ڈیٹا کوئی بھی غلطی کریں گے سپیلنگ میسٹیک ہوگی یا اگر آپ کا کوئی بھی پتہ جو ہے وہ غلط آپ جو ہے میچ نہیں کرے گا تو آپ کی جو ایڈنٹی ہے پیارے دوستو وہ ویریفائن نہیں ہوگی یہاں پر انگلیش میں بھی یہی پیغام یا میسیج جو ہے وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے یہ اسی کا مطلب یہی ہے تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کا اپنے شناتی کارڈ جو ہے اردو میں ہے تو آپ نے یہاں پر جو اپنا نام ہے اس کو چین کر لینا اور اس کو اردو میں ہی کر لینا ہے اور پتہ جو ہے آپ کے شناتی کارڈ کے اوپر جو موجود ہے آپ نے بالکل ہو بہو وہی لکھنا ہے چھیک ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور آپ کو فردر بتاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں جی اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں ای میل میں اور یہاں پر بتا رہے ہیں وہ کچھ باتیں کہ آپ کو جو تصویر لینے ہیں شناتی کارڈ کی یا ڈاکومنٹ کی وہ کلیر ہونی چاہیے وہ اس کے کونہ کوئی بھی کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے بلر نہیں ہونا چاہیے فلیش لائٹنگ پڑھنی چاہیے اور وہ فوکس ہونا چاہیے کہ وہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں ان کا وہ ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو جس بندے کے نام پر بنائے وہ ہو وہ وہی ہے تاکہ وہ ویزیبل ہو پڑھا جا سکے تاکہ کسی قسم کا کوئی غلطی کا امکان باقی نہ رہ جائے اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ کو یہاں پر یہ ویریفائی کرنا ہو کا آپشن جو دکھائی دے رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے سیمپل جو ہے کلک کر دینا ٹھیک ہے جس طرح سے یہاں پر آپ کو اپنی سکرین پیپ دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں جی آپ کو ایک چار ساہ دکھائی دے رہے ہیں اس کے اوپر یہاں پر اپنا نام جو ہے اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک لائن میں آپ اپنا جو آڈریس ہے inhale کر سکتے ہیں اور دوسری لائن جو نیچے آپ کو یہاں پر یہ میں نے ہائر کر دی ہے یہاں پر دوسری لائن کے اندر بھی آپ جو اپنا پتہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو یہ بات دھہرا دیتا ہوں کہ آپ نے جو پتہ آپ کا شناتی کارڈ کے اوپر ہے وہی آپ نے لکھنا ہے اور جو ہے اس کے علاوہ جو نام آپ کا اگر شناتی کارڈ اوپر اردو میں ہے تو آپ نے اردو پہ ہی لکھنا ہے اور اگر انگلیش میں ہے تو انگلیش میں ہی لکھنا ہے یہاں پر کچھ چیزیں جو ضروری ہیں ہمیں جن کے ذریعے ہم ویریفائی کر سکتے ہیں وہ شناتی کارڈ ہے اس کے مدد سے ہم کر سکتے ہیں نیشنل آئی ڈی کارڈ پاکستان میں رہتے ہوئے اس کے علاوہ جناب دوسرے نمبر پر جو ہوتا ہے ہمارا پاسپورٹ اس کی مدد سے بھی ہے جو آپ جو ویریفائی کر سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہوتی ہے جناب وہ ہوتا ہے ڈائرائیوینگ لائسنس ڈائیوینگ لائسنس کی مدد سے بھی ہم جو ویریفائی کر سکتے ہیں آئی ان تینوں چیزوں میں سے ان تینوں ڈاکومنٹ سے کوئی بھی کسی بھی تصویر جو ہے وہ آپ نے کپی تصویر جو ہے وہ بنا لینی ہے یہاں پر آپ نے پوسٹل کورڈ جو لے سکتے ہیں اور یہاں پر آپ نے اپلوڈ پر کلک کر دینا ہے اپنی سٹی کا جو بھی ہوگا یہاں پر یہ میں نے اپنی ڈیٹا جو ہے پرسنل انفرمیشن تھوڑی سی ہائیڈ کر دیئے اور جو پوسٹل کورڈ ہے وہ اپنی سٹی کا جو ہے آپ اپنی نیٹ سے سرچ کر کے بھی لے سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں جی تینوں چیزیں وہ آپ کو دکھائی دے رہے شناتی کارٹ ڈرائوین لسنس اور پاسپورٹ یہاں پر اپلوڈ پر آپ کلک کریں اور اپنی جو بھی جس چیز کے مدد سے آپ کو جو ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ نے فائلس میں چلے جائیں گے اور اپنے جو ایمیج ہے آپ نے تصویر بنائی ہوگی کمپلیٹ جس کا کوئی بھی کونہ کٹا ہوا نہیں ہے آپ نے اپلوڈ پر کلک کرنا اور اس کو اپلوڈ کر دینا اس کے بعد آپ نے سب میٹ کر دینا اور آپ کی جو ہے ویریفکیشن پراغرس میں چلے جائے گی اس کے بعد آپ کو پہلے دوستو یہاں پر گوگل پیمنٹس کی طرف سے سکسیسفل ایڈینٹی ویریفکیشن کی ایمیل جو ہے رسیب ہو جائے گی اس طرح سے آپ کی جو ہے ویریفکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند دے تو لائک کیجئے گا